محمد حنیف نے کہا کہ چیف جسٹیس پاکستان جسٹیس خاضی فائز عیساق کے خاندان کا شمار تحریک پاکستان کے اقابرین میں ہوتا ہے چیف جسٹیس کے والد گرامی نے تحریک پاکستان میں آہن کردار ادا کیا وہ ایک ایسے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کی علم دوستی کا شہرہ عام ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت کا چیف جسٹیس آف پاکستان بننا اس عہدے کی تقریم میں مزید اضافے کا باعث بنے گا سپیکر آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی چودری لطیف اکبر نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے بنیادی حق حق کے خود ارادیت کی حمایت کی ہے انشاءاللہ کشمیریوں کے آزادی کا وقت اب زیادہ دور نہیں اسلام آباد میں ایک تقریب سے ہداپ کرتے ہوئے سپیکر اسمبلی چودری لطیف اکبر نے کہا کہ آزاد کشمیر کی مقلود حکومت عوام خدمت کے لئے کوشہ ہیں مہازرین جمہو کشمیر مقیم پاکستان کے لئے مختص فرنس کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائیں گے چودری لطیف اکبر نے کہا کہ پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کی منصفانہ حال اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا اصولی مطالبہ کیا ہے حکومت آزاد کشمیر مہازرین جمہو کشمیر مقیم پاکستان کی آبادکاری اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ترجیحی اقدامات کر رہی ہے میرپور میں لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کا عمل جاری میرپور کے 63 موزیات کے لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کر دی گئی رپٹی کمیشنر میرپور کے مطابق حکومت آزاد کشمیر کی ہدایات پر عوام الناس کی زمینوں کے ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں تحصیل میرپور اور اسلام گھڑ کی زمینوں کے لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کا کام گزرشتہ سال اکتوبر میں شروع کیا گیا تھا مخبصیر عرصے میں دونوں تحصیلوں کے کل 177 موزیات میں 63 موزیات کی ریکارڈ مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں جن کی نقول کی جرائیگی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے بکیا موزیات کی ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ریونیو کاملہ دن رات کوشہ ہیں تاکہ عوام کو جلد پٹوار خاندان کے جھنجڑ سے مکمل طور پر نکالا جا سکے جن موزیات کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے ان علاقوں کے لوگ حکومت کی جانب سے دی جانے والی زہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زمینوں کی نقولات اس آئی ٹی سینٹر سے مقرر کردہ فیس بینک میں جمع کروا کر حاصل کر سکتے ہیں چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری میں شرکت چیف جسٹس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے سینئر جر سپریم کورٹ جسٹس خواجہ محمد عصیم کے حلف برداری کی تقریب میں شرکت چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس آزاد پاکستان کی حیثیت سے حلف اچھا لیا قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے حدے کا حلف صدر مملکت نے لیا تقریب کا انقاد ایوانے صدر میں ہوا ڈپٹی کمیشنر نیلم ندیم جنجوہ نے اڑنگ کیل کی کیبل کار کی بندش کے حوالے سے کہا ہے کہ کیبل کار کی مرمتی کا کام جلد مکمل کر دیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر نیلم نے کہا کہ اڑنگ کیل کیبل کار کو ٹیکنیکل افسران پر مشتمل کمیٹی کی جانب سے ریپورٹ کیے گئے نقائز کے باعث کسی بھی ناخشکوار حاد سے اور قیمتی جانوں کے زیاد سے بچنے کے لیے تقنیکی خرابیوں کی مرمتی پرزاجات اور رسے کی تبدیلی تک سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی تحریک پر بند کیا گیا ہے اس سے پہلے شاکی کی جانب سے نقائز کی نشاندہی پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ٹیکنیکل افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی جنہوں نے موقع ملاحظہ کر کے نقائز کی تفصیلی ریپورٹ جاری کی ٹیکنیکل ٹیم کے جانب سے ریپورٹ کیے گئے نقائز کو فوری طور پر دور کر کے کیبل کار کو سیاہوں اور عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان